السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین و سامعین نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے مدد کا بیان خدستہ سبق میں آپ نے ہائے زمین اس کی پہچان اور قوائد سے واقفیت حاصل کی تھی الحمدللہ بہم کورس کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں آج مدد کا بیان ہے اس کے بعد وقف کا بیان ہے اوقاف کہاں ٹھہرنا ہے کس طرے ٹھہرنا ہے اور اس کے بعد علمِ رسم قرآنِ کریم میں مسحفِ عثمانی کی جو کتابت ہے کافی الفاظ ایسے ہیں جو لکھے ہیں پڑے نہیں جاتے اور کچھ ایسے ہیں جو پڑے جاتے ہیں لکھے نہیں جاتے ویسے تو باقی اکثر تو ایسے ہی ہے کہ جو لکھا ہے وہی پڑا جاتا ہے اور کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو رسم اور طرح ہے اور تلاوت اور طرح ہے وہ ہم بیان کریں گا اور اس کے بعد خاتمہ اَلْحَالُ الْمُرْتَحِلُ کہ ختمِ قرآن کس طرے کیا جاتا ہے مسنون طریقہ کیا ہے ختمِ قرآن کا وہ بیان کریں گے انشاءاللہ تو آئیے اب ہم مدد کا بیان پڑھتے ہیں مدد کا معنی ہے درازی چاہنا طوالت انتداد کھینچنا یہ مدد کا معنی ہے نغت کی کتابوں میں اور قرآن حضرات کی استلاح میں حروفِ مددہ یا محلِ مد مدد کے حروف کون سے ہیں یا مدد کی جگہ کونسی ہے یہ پہلے سے یہ سمجھیں کہ دیکھیں انتیس حروف ہیں ٹونٹی نائن ہر زبان کے حروفِ حجاہ الفیبیٹ یا حروفِ تحجی کی اپنی اپنی تعداد ہے اردو میں چھتیس اکہرے حروف ہیں اور چودہ یعنی اٹھتیس چہکارے حروف ہیں اور چودہ دہرے ہیں دہرے بے تھے 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 جس کے ساتھ داہے لگتی ہے یہ بامن ہیں عربی میں انتیس ہیں اگر الف اور حمزہ کو الادہ شمار کیا جائے اور اگر ایک ہی شمار کر لیا جائے الف اور حمزہ کو اور پھر یہ سمجھنا پڑے گا کہ حمزہ کیا ہے اور الف کیا ہے جو کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں تو آئیے اب الف واو یا جو کہ حروفِ مدہ بھی ہیں اور ان کو آپ محلِ مد بھی کہہ سکتے ہیں مد کرنے کی جگہ محلِ مد یا حروفِ مدہ آپ سے کوسٹن کیا جائے گا کہ جو حروفِ مدہ کیا ہیں تو آپ اس کا جواب دیں گے علیف ساکن اس سے پہلے زبر والا حرف ہو واو ساکن اس سے پہلے پیش والا حرف ہو یائے ساکن اس سے پہلے زیر والا حرف ہو یہ دیکھئے آپ کے سامنے ہے حروفِ مدہ یا محلِ مد علیف ساکن ما قبل مفتو مثلا حساب واو ساکن ما قبل مضمون مثلا ینفقون یا ساکن ما قبل مقصور مثلا نستعین اچھا یہ کوئے گا محلِ مد جب محلِ یعنی ان کی اپنی مقدار جو ہے نا حروفِ مدہ کی ان کا دار و مدار صحیح کتنی مقدار پہ ہوگا اگر اس سے کم یا زیادہ ہوگی یہ حروفِ مدہ کی ادھائیگی صحیح نہیں ہو تو ان کی اپنی مقدار کتنی ہے جس طرح دنیا کے اندر تولنے کا پیمانہ ہے ناپنے کا پیمانہ ہے اسی طرح آواز کو ناپنے کا پیمانہ بھی ہے اس پیمانے کا نام رکھا ہوا ہے ہم نے علیف جس طرح ایک کلو دو کلو بھی ہو سکتا ہے ایک کلو ضورت کے مطابق چار کلو بھی ہو سکتا ہے تین کلو بھی ہو سکتا ہے اسی طرح ایک علیف ہاف علیف بھی ہو سکتا ہے آدھا دو علیف بھی ہو سکتا ہے چار علیف بھی ہو سکتا ہے تین علیف بھی ہو سکتا ہے یعنی یہ ہمارے پیمانے کا نام ہے علیف تو حروفِ مدہ کتنے لمبے ہیں جی ایک علیف کے برابر ایک علیف ان کی مقدار ہے اچھا جی ایک علیف کتنا ہوتا ہے انسان کے موں سے جو تب ہی آواز نکلتی ہے نیچرل ساؤنڈ دنیا کے جتنے بھی حروفِ تہجی ہیں الفابیٹ ہیں ان کی آواز ایک جیسی ہے اور وہ کتنی ہے وہ ایک علیف کے برابر ہے آپ دیکھتے ہیں بَا تَا سَا جِنْحَا خَا اسی طرح یہ عربی میں ہے اردو میں ہے بے تے سے بَا اس کے برابر بے انگلش میں ہے بی سی دی کبھی کسی نے یہ نہیں کہا بَا بے یا بی سی ان کی جو نیچرل ساؤنڈ ہے اس کی لمبائی وہ اے بی سی یہ ایک علیف ہے اے بی اور ہم عام طور پہ جب بولتے ہیں تو کہتے ہیں بابا جی بابو جی مامو جی یہ مامو جی ٹھیک ہے جی یہ ایک علیف ہے تو محل مد یا حروف مدہ ایک تو ابھی آپ اس کی پہچان بتائیں کہ کیا ہے کسے کہتے ہیں جی حروف مدہ یا محل مد اور اس کے بعد اس کی پہچان کتنی ہے ہاں جی راجہ صاحب بتائیے درہ مددات کا بیان مد کا معنی کیا ہے عروف مدہ یا محل مد کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عروف مدہ یا محل مد جی مد کا معنی کیا ہے مد کا معنی مد کا معنی ہے درازی چاہنا ہی عروف مدہ یا محل مد علیف ساکن ماد یہ تعریف ہے کسے کہتے ہیں جی علیف حرف مددہ پہلا کیا ہے علیف کب ہے علیف ساکن ماہ قبل مفتو مثلا حساب واؤ ساکن ماہ قبل ماہ قبل مدمون دوسرا ہے واؤ جی جی حرف مددہ کونسا ہے واؤ ساکن ماہ قبل مدمون مثلا یون فکور تیسے عرف ہے یا یا ساکن ماہ قبل مقصور مثلا نستعین اچھا میں آپ کو اس کی ایک آنسان الفاظ میں اس کی پہچان بتا دوں تعریف دیکھئے علیف سے پہلے جب زبر ہے نا تو وہ اس کے موافق ہے زیر مخالف ہے کیونکہ زبر علیف سے بنی ہے یہ علیف زبر سے بنا ہے کہتے ہیں کہ دو زبریں علیف کے برابر ہیں ایک زبر آدھی علیف کے برابر ہے ٹھیک ہے تو علیف کے موافق ہے زبر واؤ کے موافق ہے پیش یا کے موافق ہے زیر اگر ہم یہ کہلیں علیف واؤ یا ساکن ما قبل کی حرکت ان کے موافق یہ احسان ہو گیا نا جی 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 سمجھائیے آپ سمجھ شریف میں بات آئی ہے جی 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 کیا آئی ہے جی یہ الف اگر آپ ایسا پوچھیں نا الف کب مددہ ہوگی تو ما قبل فتح ہو تو میں نے ابھی یہ نہیں آپ سے پوچھا ابھی میں نے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی اسان تعریف یہ ہے علیف واؤ یا ساکن جی اس سے پہلے والی حرکت ان کے موافق جب ہم نے کہا ان سے پہلے والی حرکت تو علیف سے پہلے کیا ان کے موافق ہوگی زبر زبر جی واؤ سے پہلے کیا موافق ہوگی پیش پیش اور یہاں سے پہلے کیا موافق ہوگی زیر زیر ٹھیک ہے نا تو اب ہم یوں کہہ دیں علیف واؤ ازا ساکن ما قبل کی حرکت ان کے موافق تو وہ مضمون چھوٹا ہو جائے گا جی 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 غزنفر صاحب جزا کرو جی 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 آپ سننے ہیں میں نے جو بات کہی ہے جی بلکل سنے ہیں میں نے ان کو یہ کہا ہے بجائے اس کے لمبی بات کرنے کے کہ علیف ساکن ایک بندے نے یہ کہنا راجہ صاحب تُسی اپنے نیلسن ٹر جاؤ ہاں جی حافظ دیشان صاحب تُسی ابو زبی ٹر جاؤ ایدنال بیترے نہیں سارے بندے اپنے اپنے کاٹ ٹر جاؤ ٹھیک ہے نا یہ گالو ہوئی ہے لیکن یہ آسان ہو گئی نا ہم یہ کہیں علیف ساکن ما قبل مفتو واو ساکن ما قبل مضمون یا ساکن ما قبل مقصور اگر یہ کہہ دیں علیف واو یا ساکن ما قبل کی حرکت ان کے موافق مطابق ٹھیک ہے یہ آپ کے لئے آسان کیا ہے اچھا یہ تو ہیں روپِ مدہ ہیں ان کی مقدار اجزب کتنی ہے ایک علیف کے برابر ٹھیک ہے نا اچھا یہ کبھی اس سے بڑھتے بھی ہیں کب بڑھتے ہیں یعنی یہ دیکھو نا یہ یہ تو ہیں ان کی اصلی مقدار جس طرح آپ دیکھتے ہیں ربڑ اگر ایک فٹ کا ہو ربڑ تو وہ چونکہ اس کے اندر کفیت ہے بڑھنے کی تو کھینچنے کی تو کبھی اس کو کھینچنا بھی پڑ جکتا ہے مثلا ہم کسی چیز سببِ مد ہوگا تو یہ بڑھیں گے یعنی اب اس کے لئے کوئی سبب پیدا ہو جائے تو وہ اصل سے بڑھ جائے گا تو جس طرح محلِ مد تین ہیں اس طرح سببِ مد دو ہیں سببِ مد دو ہیں ایک حمزہ اور دو ایک سکون ایک حمزہ اور دوسرا سکون حمزہ کی دو شکلیں ہیں اور سکون کی بھی دو شکلیں ہیں اب پڑھئیے سببِ مد کتنے ہیں سببِ مد دو شکلیں ہیں جن کی سببِ مد پہلے بولے دو ہیں حمزہ یا سکون سببِ مد دو ہیں حمزہ یا سکون حمزہ یا سکون اب حمزہ کی دو شکلیں ہیں جی حمزہ ایک ہمزہ بشکلِ علیف ایک حمزہ بشکلِ حمزہ جی اسی طرح سکون کی بھی دو شکلیں ہیں جزم یا تشدید تشدید جزم یا شد تشدید دونوں شکلیں ٹھیک ہے نا اب چار شکلیں ہو گئیں آپ کے پاس سببِ مد کی دو شکلیں حمزہ کی دو شکلیں سکون کی جی سمجھا گئی نا بیسے سببِ مد دو ہیں دیکھیں نا دونوں کے ایک ایک سبب کی دو شکلیں ہیں مثلا ہمزہ کبھی علیف کی شکل میں آئے گا کبھی ہمزہ کی شکل میں آئے گا سکون کبھی جسم کی شکل میں آئے گا کبھی تشدید کی شکل میں آئے گا سمجھا گئی ہیں جی جی اب بولیے سببِ مد سببِ مد نمبر ایک نمبر ایک حمزہ اس کی دو شکلیں ہیں ایک حمزہ شکل میں اور دوسرا حمزہ کی شکل میں آگے نمبر دو نمبر دو جو ہے وہ جزم کی سکون جو ہے وہ جزم کی شکل میں یا تشدید یعنی شد والے حرف کی شکل میں آئیں گے ٹھیک ہے جی جب سببِ مد آجے گا محلِ مد کے بعد حروفِ مدہ کے بعد پھر اس کو بڑھائیں گے کتنا بڑھائیں گے جی ہاں جی اس بڑھنے کے تین زاویے ہیں تین اس کے تین تین قسم کی یہ مد ہوگی یا تو بالکل چھوٹی ہوگی یا درمیانی ہوگی یا لمبی ہوگی اسے کہیں گے مقدارِ مد جب محلِ مد کے بعد سببِ مد پیدا ہوگا معاف کیجئے اگر سببِ مد نہ ہو تو پھر اس کی ایک علف کی مقدار ہے اسے قصر کہتے ہیں اور اگر سببِ مد آجے گا تو پھر قصر سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں پھر اس کی تین مقدار بنیں گی ایک مقدار کا نام ہے طول جس کی لمبائی ہے چار سے پانچ علف چار علف کم از کم چار علف کریں گے زیادہ سے زیادہ پانچ علف کریں گے چار سے پانچ علف نمبر دو ہے درمیان ناماد اسے کہیں گے توسط دو ڈائیا چار علف اور اگر ہم لمبی ماد یا درمیانی ماد نہ کرنا چاہیں تو ایک علف تو کرنا ہی ہے جو اس کی اپنی مقدار ہے روحِ مد کی محلِ مد کی سببِ مد نہ آئے پھر بھی تو اس کی اپنی مقدار ہے اس کو کہتے ہیں قصر ٹھیک ہے جی آپ پڑھئے اجسر مقدارِ مد جی مقدارِ مد نمبر ایک طول چار یا پانچ علف نمبر دو توسط ہم اردو میں کہتے ہیں بہت بڑا سائز اچ لارج آپ دیکھو نا وہاں پر بھی جو آپ بزار سے چیزیں خریدتے ہیں نا تو لمبائی جن کا لمبائی کے ساتھ تعلق ہے وہاں پر انہوں نے تین سائز رکھے ہوتے ہیں لارج میڈیم اور سمال لارج کو آپ طول کہلیں چار علف ہوگا تو لارج ہوگا پانچ علف ہوگا تو ایکسٹرا لارج ہوگا ٹھیک ہے توسط یہ ہے میڈیم یہ ڈائی علف کم کرنا چاہیں تو دو زیادہ کرنا چاہیں تین یا چار لیکن جو اس کی درمیانی رفتار ہے وہ ہے ڈائی علف اور جو ہے سمال وہ ہے قصر ایک علف میرے خیال میں احباب کو سمجھا گئی ہوگی تو تین چیزیں ابھی ہم نے پڑی ہیں محل مد ہاں بھئی ابن قمر جی کر سب آپ نے ایک پڑا ہے محل مد وہ ہیں تین علف و یا ساکن ماں قبل کی حرکت ان کے موافق ٹھیک ہے دوسری چیز پڑی ہے سبب مد وہ ہیں دو حمزہ یا سکون حمزہ کی دونوں شکلیں اور سکون کی دونوں شکلیں جذم یا تشدیر حمزہ کی حمزہ بشکل علف حمزہ بشکل حمزہ تیسی چیز آپ نے پڑی ہے مقدارِ مد مقدار کی بھی تین قسمیں ہیں ایک ہے بہت بڑی مقدار وہ ہے تور چار سے پانچ علف نمبر دو ہے توسط دو ڈائی ہے چار علف نمبر تین ہے قصر ایک علف یہ ابھی آپ نے پڑا ہے اب آئیے اب آپ کے اطلطے ہیں ابتداءً مد کی دو قسمیں ہیں سمجھا رہی ہے آپ کو ابتداءً مد کی دو اقسام ہیں ایک ہے مد اصلی اور طبی یہ کیا ہے مد اصلی تب ہی وہ ہے جو علف و آو یا کی اپنی مقدار آپ نے پڑی ہے ایک علف کے برابر ہے اس کے بعد سببِ مد نہ ہو حروفِ مدہ کے بعد یا محلِ مد کے بعد سببِ مد نہ ہو تو وہ مد اصلی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اگر محلِ مد کے بعد سببِ مد آ جائیں تو مد فرعی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اب آئیے اس کی آگے چلتے ہیں اصلی اور طبی کسے کہتے ہیں تو پڑیئے ابتداءً مد کی جی کر سبب ابتداءً مد کی دو اقسام ہیں نمبر ایک مد اصلی طبعی نمبر دو مد فرعی جی اصلی طبی کسے کہتے ہیں اصلی طبی محلِ مد کے بعد سببِ مد نہ ہو مثلاً عَلَا قُلُو بِہِم اب دیکھنا عَلَا ہے نا عَلَا اور قُلُو یہ آپ نے ایک عَلَف کی مقدار میں کیا ہے عَلَا قُلُو کیوں کہ آگے قَاف ہے حمزہ نہیں ہے آگے سکون نہیں ہے قُلُو میں آگے بَا ہے حمزہ یا سکون نہیں ہے آگے چلیے جی وَمَا هُم اس کو آپ کبھی نہیں کہیں گے وَمَا هُم نہیں کہیں کیوں نہیں کہیں گے کہ سببِ مد نہیں ہے سببِ مد نہیں ہے آگے قِيلَ لَا هُم اچھا اگر آپ قِيل کے اوپر وقف کر لیں قِيل اب کیا ہوگا کہ وہ حرکت ختم ہو گئی لام ساکن ہو گیا سببِ مد پیدا ہو گیا ٹھیک ہے نا آرزی طور پر تو یہاں پر مد ہو سکتی ہے لیکن یہاں پر رکنے کا محول نہیں ہے رکنے کی یہاں پر وقف کی کوئی علامت نہیں ہے یہاں پر وقف طبی بنے گا اگر رکیں گے میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات کی ہے اچھا ان کی مد اصلی اور طبیع کی مقدار کتنی ہے یہ دیکھئیے بولیے جی مقدار قصر یعنی صرف ایک علیف ٹھیک ہے جی اچھا آجے آگے دوسرے لڑکا آجے کون ہے اور اب دل منہا بیٹا آ پڑی یہ مد فرعی مد فرعی محل مد کے بعد سبب مد یعنی حمزہ یا سکون ہو مثلا جا مد اصلی تھی کہ محل مد کے بعد سبب مد نہ ہو اور مد فرعی کیا کسے کہتے ہیں کہ محل مد کے بعد سبب مد یعنی حمزہ یا سکون ہو فرع عربی میں کہتے ہیں شاہ ایک ہوتی ہے اصل ایک ہوتی ہے شاہ اصل ہیں تنہ تنہ کے آگے جو شاخیں نکلتی ہیں وہ فری ہیں یہ جو تنہ ہوتے ہیں تنہ یہ مد اسلی ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد جو آگے شاخیں نکلتی ہیں یہ فرع ہے مد یہ جہاں یہ مد اسلی سے آگے شاخیں نکلی ہیں جو شاخیں ہیں سبب مد کی وجہ سے انہیں مددات فرعی کہتے ہیں ٹھیک ہے اب پڑھئیے مدد فرعی مدد فرعی محل مد کے بعد سبب مد یعنی حمزہ یا سکون ہو یہاں دو آگے نا سبب مد حمزہ یا سکون مثلا مثلا جا اب دیکھئے آپ نے لمبا کیا نا جا کو یہاں پر لہجہ بڑھا ہے بھائی جو قاری حضرات ہوتے ہیں نا ان کو تکر رونا پڑے تو وہ بھی لہجے میں روتے ہیں آپ قرآن کی مثال دے رہے ہیں اچھا عادت میں آگے چلیے بیٹھا یہ آل بڑی مد ہے مدد لازم ہے اس کو پورا کریں چار علیس اگر نون کے اوپر زبر نہ پڑیں تو پھر کیا کریں گے ایک اور مد پیدا ہو گئی نا جی پڑو پھر نا نہیں پڑھنا نا یہی دن تحان تھا آل 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 ماشاءاللہ آگے چلیے جب آگے یہ نا اس کی نو اقسام ہیں کتنے اقسام ہیں نو آہ اب ہم اس کی تفسیر مستدی محترم جی ماشاءاللہ یہ جو آل آنہ کے بعد جو دوسرا حمز اس کو زیادہ کہیں چاہتنے تو اس کے کیا وجہ تھی یہ دیکھیں یہ ہے حمزہ یہ ہے حمزہ زبر علیف آ جی یہ جو کھڑا زبر ہے نا یہ اصل میں علیف ہے جی جی تو جب علیف مدہ پیدا ہو گیا نا یہاں پر جی آپ دیکھیں نا جیسے آپ کہتے ہیں با تا با زبر علیف جی اس طرح حمزہ زبر علیف آہ تو یہ جو کھڑی زبر ہوتی ہے نا اصل میں یہ علیف ہوتا ہے ایسا علیف جو کہ رسم میں موجود نہیں ہے لیکن تلاوت میں موجود ہے آگے جزم آگئی مد پیدا ہو گیا تو یہاں پر مد عارض وقفی پیدا ہو گیا جی ٹھیک دیکھئی ہے آئیے آپ آگے پڑیں اس کی نو اقسام ہیں پڑیے پڑیے در آفظم مدات مدات فرائی کی تفصیل جی نمبر ایک نمبر لیں نمبر ایک مد منفصیل ہاں مد کا نام ہے منفصیل اچھا اس کے لفظ بے غور کریں منفصیل ہے فاصلے سے فاصلہ تھا فاصلہ فاصلہ چونکہ خود یہ فاصلے پر ہے یہ ہو گئی منفصیل کس چیز سے فاصلے پر ہے یہ جس کے بعد سبب مد ہے نا وہ اس سے دور ہے یعنی حمزہ دوسرے لفظ میں ہے ایک چیز آپ کی اپنی جیب میں ہو اور ایک چیز آپ کے ساتھ آپ کے کسی دوست بائی کی جیب میں ہو تو آپ نے جب کچھ چیز خرید نہیں ہو تو آپ کے لیے قوی سبب کیا ہے اپنی جیب یا دوسرے کی جیب جی اپنی لیکن یوکے میں ایسا نہیں ہے میرے خیال کیوں راجہ سامن حروف مدہ کے بعد نہیں وہ تو وہاں پر تو محول یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ ہماری جیب میں آپ کی جیب ہیں ماشاءاللہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہے یعنی ملا ہوا نہیں ہے اگر ملا ہوتا تو متصل تھا یہ دوسرے لفظ میں ہے لہٰذا یہ مدہ یہ حمزہ منفصلہ ہے لہٰذا اس مد کا نام رکھ دیا مد منفصلہ اب پڑھئے نمبر ون مد منفصل حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو ایسا حمزہ لفظ نہیں کہنا لفظ لفظ دوسرے لفظ دوسرے لفظ میں ہو ایسا حمزہ آئی او علیف کی شکل میں ہوتا ہے ایسا حمزہ علیف کی شکل میں ہوتا ہے شکل بھی ہوئی ہے اچھا لیکن ایک تو چار جگہ ایسی ہیں کہ حیات و حمزہ منفصلہ لیکن ہے وہ حمزہ کی شکل میں جیسے یا ایوہ اللہ دینہ یا ایو ہاں ایو ہے یہ یہ مد منفصلی ہے وہ کہاں ہے اچھا آ جاتی ہے آگے اس کی مثال آ جاتی ہے جی جی اچھا اب دیکھئے اس کی مثالیں پڑھئیے ایسا سورہ قصص میں ہے وہ یہ سورہ قصص بولیے دا بولیے لَتَنُو لَتَنُو بِالْعُسْفَاتِ اُلِلْخُوَّ اچھا لَتَنُو نہیں یہ اور چیز ہے یہ ہے ہم منفصل اور شکل ہے حمزہ کی ہاں یہی ہے وہ لَتَنُو یہ متصل نہیں ہے لَتَنُو یہ متصل وہ آگے ہے اُلِلْقُوَّ اُلِلْ لَتَنُو بِالْعُسْفَةِ اُلِلْقُوَّ چلو آجاتی ہے مثالیں دیکھیں اَمَا اُنزِلَ اَمَا اُنزِلَ اَمَا اَنزِلَ اَا اَيُّهَا مقدارِ تَوَسْتُ اس کی مقدار توسط ہے چونکہ اس کا جو سبب ہے وہ ضعیف ہے دوسرے لفظ میں ہے آپ کے اپنے میں نہیں ہے تو اس میں نہ لینا بھی جائز ہے چیز نہ خریدنا بھی چیز ہے اس میں قصر بھی جائز ہے یعنی نہ مددے اصلی کر لو تو بھی چیز ہے لیکن اگر کرنا جاؤ تو توسط کر سکتے ہو یہ مددے منفصل میں ہے اور جس طرح میں مدد کر سکتا ہوں جس طرح میں سمجھوں آسان روف منفصل روف مددہ اکباد حمدہ دوسرے کل میں شروع میں ہو شروع میں ہوگا اگلے لفظ میں ہوگا تو شروع میں ہی آنا ہے شروع میں نہ ہوگا درمیان میں ہوگا تو وہ تو پھر اسی لفظ کا ہو جائے اسی میں مددہ نمبر دو پڑی ہے مدد متصل حرف مددہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ کے ساتھ ملہ ہوا ہو اور ایسا حمزہ کی شکل کا ہوتا ہے حمزہ کی شکل کا ہوتا ٹھیک ہے جیسے جی مثلا جا جی نہیں لہجہ کے ساتھ پڑے جا بولیے جا نہیں لہجہ بنائیے لمبا کیجئے اور لہجہ بنائیے دیکھیں سیدھی لین کھانچ دینے سے کوئی یہ دیکھئی مدد متصل آپ کو لان سیدھی نظر آ رہی ہے سیدھی لین کوئی چیز نہیں بنتی جا سیدھی لین ہے اگر آپ اس کے اندر بینٹ ڈالیں گے دائیں بائیں آواز کو ہلائیں گے یہ پھول کی شکل بن جائے جا یہ ہی سیلاجہ بنتا ہے بولیے جا دیکھیں خوبصورت ہوگی جی سیلاجہ اور لمبا کریں یہ توسط پوری نہیں ہے کھل کر پڑے نا اب ٹھیک ہے یہ یا کی مثال کی یا مددہ کی آگے واہ مددہ کی آرہی سو ان اور لمبا کریں سو ان ٹھیک ہے یہ مقدار ہے توسط دائی سے دائی اللہ بھی تین اللہ بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دو مددات آپ نے پڑی ہیں اب آئیے تیسری مد مدد لازم کی ایسے قسم چار ہیں جو پیچھے ہم نے پڑی ہیں وہ دو قسموں کا نام یاد رکھ لیں مدد من فصل کو مدد جائز بھی کہہ سکتی ہیں اور مدد متصل کو مدد واجب کہہ سکتی مدد متصل مدد واجب ہے مدد منفصل مدد جائز ہے اور اب آگے جو آ رہی ہیں یہ مدد لازم ہیں چار مدد تو بیسے مدد کا نمبر تین ہے اور لازم مدد لازم کا نمبر پہلا پہلے مدد لازم کون سی ہوگی نام پڑے جی آ عبد المنان آئے بیٹا باہر عبد الرحمن ہے عبد الرحمن یہ کہا سب آپ پڑی یہ لکھے ہے مدد لازم حرفی مخفف یہ پہلے معنی سمجھیں مدد کا معنی کیا ہے جہاں پر مدد کی جس حرف پر مدد کی جاتی ہے میں سے کوئی ایک مدد ہوگا یا مدد لازم یعنی محل مدد کے بعد سبب مدد سکون یا شد ہو جذم یا شد ہوگی نا اگر تو مدد لازم ہوگی حرفی کیوں کہتے ہیں کہ یہ جو صورتوں کے شروع میں حروف لکھ ہوتی نا نون والقلم تو یہ حروف ہیں چونکہ یہ حروف کے اندر محل مدد یہ حرفی ہوگئے مخفف اس لئے کہتے ہیں کہ اگر جذم ہو تو مخفف ہے اگر شد ہو تو مسقل ہے سمجھا گئی اب اس کی جو میں نے بیان کیا ہے اس کی تعریف آگے ہے پڑھ یہ در آگے محل مد حروف مقتعات میں واقع ہو اور ان کے بعد سکون لازم ہو تو حروف مدہ سے کبھی بھی جدا نہ ہو سکے اب دیکھئے آپ قاف پڑھے نا قاف اب دیکھیں اس میں حروف مدہ درمیان میں ہے قاف زبر علف قاف یہ دیکھیں آگے یہ قاف زبر علف قاف فا موقوف یعنی اس کا مطلب ہے کہ فا کے اوپر ہم ٹھہر گئے جب ہم فا کے اوپر ٹھہر رہے ہیں تو جزم پیدا ہو گئی نا تو یہ حرف مدہ ہے یہ کبھی اس سے جدہ نہیں ہو سکتا قاف سے یہ سکون کبھی قاف سے جدہ نہیں ہو سکتا نون سے یہ نون ایک پہلی نون ہے اس کے اوپر پیش ہے اگر واؤ مدہ ہے بن گئی اور اگلی نون جو ہے وہ ساکن ہے نون والقلم یہ بھی اس سے کبھی جدہ نہیں ہو سکتا یہ کیا لکھے ہے کہ حروف مقد حروف مقد میں واقع ہو اور ان کے بعد سکون لازم ہو جو حروف مدہ سے کبھی جدہ نہ ہو سکے سمجھا گئی آپ کو اس بات کی آگے چلیے عبد الرحمن مد لازم حرفی مفقل مد لازم حرفی مفقل سمجھا گئی یہ مد کیوں ہے کہ حروف مد تین میں سے کوئی ہو لازم کیوں ہے کہ اس کے بعد شاد یا سکون لازم ہو حرفی کیوں ہے کہ غروف مقت عات میں ہو مسقل کیوں ہے کہ بعد میں شاد ہے پڑی آگے مد لازم حرفی مثقل غروف مد غروف مقت عات میں واقع ہو اور اس کے بعد تشدید ہو مثال لازم پڑھیں اچھا یہ غلط لکھا گیا ہے یہ تا کے اوپر کھڑا زبر ہے یہ مد نہیں ہے کیونکہ دو حرفی جو حرف ہوتا ہے اس کے اوپر مد نہیں ہو سکتا وہ مد اصلی ہوتی ہے ہم بولیے مد مد لازم کلمی مخفف بالکل ٹھیک ہے غروف مد کلمہ میں واقع ہو اور اس کے بعد سکون اصلی ہو جو کسی حالت میں غروف مد سے جدا نہ ہو مثلا یہ پڑھ یہ آل آن نہیں آل کے اوپر بات ہے نا آل 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 آن ٹھیک ہے نا آپ اگر ہم یہاں ٹھہر تو نہیں سکتے آل کے اوپر لیکن اگر ٹھہر کسی وجہ سے سمجھانے کے لیے اگر یہاں ٹھہر تو سکون تو پھر بھی رہے گا اگر نہ ٹھہر تو جدا تو نہیں نہ ہوا اس لیے مد آگے چلیے مد لازم کی چو ٹھیک مثال ویسے چھہمی مثال قسم ہے حالت میں حروف مد سے جدا نہ ہو مد لازم قلم مثقل حروف مد قلمہ میں واقع ہو اور اس کے بعد تشدید واقع ہو مثال دا ماشاءاللہ اچھا ان چاروں کی مقدار کتنی ہے آپ نے پڑھا تھا پہلے مد منفصل کی مقدار کتنی تھی قصر یا توسط ٹھیک ہے نا مد منفصل کی کتنی تھی توسط اور ان چاروں کی کتنی ہے طول طول سمجھا گئی آپ کو عبد الرحمن ہی اچھا آپ نے جس طرح ابھی مجھے سنایا ہے نا یہ کل مجھے میں آپ سے سنوں گا یہ نو مدوں کی نو قسمیں آپ سے بھی سنوں گا جب آپ میرے پاس حدر کے لیے آئیں گے اور عبد المنان سے بھی سنوں گا جب وہ مجھے حدر سنانے کے لیے آئیں گے نو قسم مدوں کی یہ آپ نے مجھے سنانے ہی ہے تو اب آئیے آگے چلتے ہیں عبد المنان حاضر ہو بیٹا جی گھر صاحب یہ یہ دیکھی آپ آگئی چھے پڑھ لیے نا آپ سات میں پڑھیں مدے لین لازم ہاں اس کو پر پر سمجھ لیے نا آپ پہلے آپ نے پڑھا ہے مدے حروف مدہ علف و یا اب آپ نے حروف مدہ نہیں بلکہ حرف لین مدے لین لازم یعنی مد حرف لین میں ہو محل مد حروف مدہ نہیں بلکہ محل مد حرف لین تو یہ دیکھئے کیا لکھا ہے حروف لین اچھا یہ بتائیں لین لین کا معنی کیا ہوتا ہے نرمی لین کا معنی کیا ہے نرمی ہاں نرم کہ یہ حرف کو نرم رکھ کر پڑنا پڑتا ہے اگر سخت کریں گے تو حرف لین سختی کے ساتھ اگر سخت پڑھ کر کوشش کریں کہ وہاں پر مد ہو جائے تو وہ نہیں ہو سکتی مثلا خوف اگر سخت کریں گے خوف تو بند ہو جائے گی وہاں تو مد نہیں ہو سکے گی نہازہ اس کو پڑھنے کے لیے نرم رکھنا پڑے گا خوف تو اس کا نام ہی لین رکھ دیا اصل میں لین کہتے ہی نرم ہے یعنی مدے نرم لازم ہم پنجابی میں اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں مدے لین بغیر جتکے کے بغیر مد کیے بغیر جتکے کے بغیر مد کیے پڑھیں بٹا آگے جدا کرو مدے لین لازم حروف لین کے بعد سکون لازمی ہو اس کی قرآن کریم میں صرف دو حسالیں ہیں یعنی یہ مدے لین لازم جو ہے نا قرآن میں صرف دو جگہ ہے کیا کیا ایک ہے عین مریم یعنی یہ دیکھئے یہ عین آگیا کاف مدے لازم حرفی مخفف ہے ہا مدے اصلی یا مدے اصلی عین مدے لین لازم فاد مدے لازم حرفی مخفف اور آگے عین شورہ سورہ شورہ کے شروع میں ہا مدے اصلی میم مدے لین لازم ٹھیک ہے عین نہیں یہ میم جو ہے نا یہ مدے لازم حرفی مخفف عین یہ ہے مدے لین لازم اور سید اور قاف بھی مدے لازم حرفی مخفف یہ دو ہی ہیں ان دونوں کو کہتے ہیں عین مریم اور عین شورہ یہ سورہ شورہ حامیم عین سین قاف سے شروع ہوتی ہے اور سورہ مریم قاف یا عین ساتھ سے شروع ہوتی ہے اس کی مقدار کتنی ہے اس کی مقدار ہے طول اور توسط کیونکہ یہ جو پہلے مدداد کی چار قسمیں گزری ہیں نا وہاں پر چونکہ محل مد قوی ہے تو وہاں پر صرف طول ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ہم اس کو اس کے برابر نہیں کر سکتے دیکھیں نا اگر آدمی اپنے مال سے کوئی چیز خریدنا چاہے تو وہ جتنا مرضی خرچ کر سکتے ہیں اور اگر کسی دوسرے کے کہنے بے خرید دے تو پھر اس کو بیان رکھنا پڑتا ہے کوشش کرے اس کا خرچ زیادہ نہ ہو چونکہ یہاں پر سباب اس کا محل مد خود جو ہے جہاں پر مد ہونی ہے محل مد جو ہے وہ اتنا قوی نہیں ہے ہروف مدہ ہرف لین اتنا قوی نہیں ہے لہذا اس کی مقدار اس کے برابر بھی کر سکتے ہیں اور اس سے کم بھی کر سکتی ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں نا بھی کرو تو جائز ہے لیکن بہت ضعیف ہے بہت سے خردہ کہتے ہیں کہ نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے تم توسط کر لو اور یا توسط تو طول بھی کر سکتے ہو پڑھو اب دوبارہ مد لین لازم مد لین لازم حروف لین لازمی ہو اس کی قرآنِ قنیم میں صرف دو مثالیں ہیں عینِ مریم جی عینِ شورا حمیم عین سین قاف پڑھی آگئے مقدار کتنی ہے طول طول توسط جائز قصر نہایت ضعیف ٹھیک ہے آگے آگئی مد عارض وقفی ابن قمر مد عارض وقفی ٹھیک ہے نا یہاں پر محل مد تو قوی ہے لیکن سبب مد جو ہے نا وہ ضعیف ہے آپ کی مرضی ہے ساکن کر دیں آپ کی مرضی ہے ساکن نہ کریں ٹھیک ہے تو محل مد چونکہ قوی ہے اس کی وجہ سے اس میں طول تو ہے ہی تو چونکہ اس کے سبب مد ضعیف ہے تو آپ توسط بھی کر سکتے ہیں قصر بھی کر سکتے ہیں پڑھئے درہ یہ حروف مدہ کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو مثلا اوحیم مد کرو نا مقدار کرو نا مد کرو رحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم می تھا نا ٹھیک ہے نا اب آپ پھار گئے ہیں تو آپ اصل میں یہاں پہ اکثر مد کرتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحیم رحیم توسط کریں یہ تک اثر ہو گئی نا تک تک تو کذبات تو کذبات تو کذبات مقدار کتنی ہے طول توسط قصر تینوں جائے ہیں اب دوبارہ ایک لفظ سنیں مد منفصل میں توسط اور قصر مد منفصل میں صرف توسط مد لازم کی چاروں قسموں میں طول مد لین لازم میں طول توسط اور قصر زہیر مد عارض وقفی میں طول توسط قصر تینوں جائے ٹھیک ہے آجی صاحب آجی قضانفر صاحب آئیے در مد عارض کریے جی نمبر نائن مد لین عارض اب یہاں پر سبب مد بی ضعیف ہے اور محل مد بی ضعیف ہے ٹھیک ہے نا محل مد بی ضعیف ہے کہ محرف لین ہے اور سبب مد سکون عارضی ہے تو یہاں پر اب مقدار کیا ہے کہتے ہیں بہتر ہے ضعیف ہے جیتے ہوتے وزن کھاٹ پاؤ اس میں قصر کر لیں بہتر ہے لیکن اگر آپ کرنا چاہتے ہیں توسط بھی کر لیں اور اگر پھر بھی آپ لمبا بھی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں طول لیکن بہتر ہے مد عارض وقفی میں طول بہتر تھا پھر توسط تھا پھر قصر ہے اور مد لین عارض میں قصر بہتر ہے پھر توسط ہے پھر طول ہے ایسا پڑھئیے مد لین عارض جی مد لین عارض حرف لین کے بعد سکون عارضی ہو مثالیں خوف ماشاءاللہ اور لمبا کریں یہ درمیانی ہوگئی نا والسویف جی اب قصر کریں والسویف آپ نے یہ بات یاد دکھنی ہے کہ مد عارض وقفی میں طول بہتر ہے پھر توسط ہے پھر قصر ہے اور مد لین عارض میں قصر بہتر ہے پھر توسط ہے پھر طول ہے اب آئیے ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں ہمارے ہاں جب نورانی قائدہ پڑھایا جاتا ہے تو اس میں یہ غور نہیں کرتے کہ جو حروف تحجی ہیں ان کی دو قسمیں ہیں کچھ حروف ہیں جو دو حرفوں سے بنتے ہیں کچھ حروف ہیں جو تین حرفوں پر بنتے ہیں مثلا با اس میں دو حرف ہیں تا میں بھی دو ہیں سا میں بھی دو ہیں اور جیم میں تین ہیں اب جیم میں جو کہ تین ہیں تو آپ نے پڑھ لیا ہے کہ وہاں پر سببِ مد سکونِ لازمی ہے تو اس پر پھر میں جب قائدہ پڑھاتا ہوں تو میں کہتا ہوں پڑھو با تا تا جیم یہیں سے بچوں کو پتا چل جاتا ہے کہ ہم نے تین حرفی حرف پر مد کرنی ہے اب آپ دیکھیں گے نیچے دو حرفی حرف جیسے توہا اس کی پر آپ نے مادنی کی فا ہا مد اصلی ہے پڑھئیے ذرا حجی صاحب دو حرفی جیسے توہا ان حروف میں مد اصلی ہوتی ہے تین حرفی تین حرفی نون جی قاف جی علف لام امیم جی ان میں ابتدائی علف کے سوا باقی حروف پر مد لازم ہوتی ہے سمجھ آگئی یہ کیوں ہوتی ہے جی 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 اچھا علف لام امیم جسور آل عمران میں جب ہم اس کو زبر دے کر تو آگے ملاتے ہیں نا تو علف لام میم اللہ علف لام میم اللہ اللہ کے ساتھ وصل کی صورت میں طول توسط اور قصر طول توسط طول توسط اور قصر جائز ہیں ٹھیک ہے نا یہاں دونوں جائز دکھا ہے تینوں جائز ہیں اچھا قصر کیوں جائز ہے اس لیے کہ جب میم کی دوسری میم کی اوپر ہم نے زبر دے لی تو اب وہ ساکن نہ رہا تو اب یہ ہے لیکن چونکہ آگے جس کے ساتھ ملا رہے ہو اللہ کا لام بہت مشدد ہے نا تو اس لیے یہاں پر طول بھی جائز ہے اور قصر بھی جائز ہے ماشاءاللہ آپ نے یہ یاد کر لی ہیں پڑھ لی ہیں یہ تو اب ایسا ہے کہ میں تمام دوستوں سے یہ امید رکھوں گا کہ آپ اس کو خوبصورت طریقے سے جو ہے نا وہ یاد کریں تاکہ ماد کے اوپر بڑا انحسار ہوتا ہے پڑھنے والوں کا تو انشاءاللہ میں آپ کا یہ ٹیسٹ لوں گا خصوصی طور پر یہ چھوٹے بچے ہیں عبد الرحمن اور عبد المنان اور ابن قمر اور حافظ صاحب یہ ساہو چاک شریف والے بھئی آپ نے ان کو بزرگ تو یاد کرتے ہیں حاجی صاحب اور آپ نے بھی ان کو یاد کرنا ہے تو آئیے اب تلاوت کرتے ہیں استاد محطر یہ یوٹیوب پر اپلوڈ ہو جائے گا دی بلکل سارے ہیں ایتی سبق جو ہیں وہ آ چکے ہیں یوٹیوب کے اوپر ایک جنب اگر آپ کے پاس ایک بھی ہے نا تو اسی کو اوپر وہ ای قرآن اکیڈمی ای قرآن اکیڈمی آگے آپ وہ عنوان لکھ دیں یعنی قرآن تجوید آن لائن قرآن تجوید لیحسن نمبر خلا ساری فقیر ون مسعودی یہ نکل آئیں گے استاد محطر یہ کتنے نمبر لیحسن یہ جو آج کا جو آج پڑھا ہے نا یہ پرسوں آ جائے گا یہ بھی نشاء اللہ لیکن پچھلا بھی تو ہے نا پچھلا دیکھ لیں پچھلے سبق میں یہ ہی پڑھا ہے یہ تو ہم آپ دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں جی جی پڑھئے بھئی اپنے ملان تلاوہ سنائیے جی گا سب پڑھئے سورة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ ماشاء اللہ سابقات سبقا فالمدبعات امراء شاباش بسیلو يوم ترجف الراجفة تتبعها راجفة کیا کر رہے ہو یہ اعتماع ساکنین ہو گیا نا ہاں کا علیف اور اگر راہ ساکن جہاں تشدید کی شکل میں تو آپ نے پڑھا نہیں ہے اعتماع ساکنین دو لفظ میں ہوں تو پہلے عرفیں ملدہ ہو تو گرا دیتے ہیں جب علیف ختم ہو گیا تو ہاں راہ سے ملے گی بولو جی سمجھ نہیں آئی یہ آپ نے تتبع ہر راجفة کیوں پڑھا ہے ہر راجفة کیوں نہیں ہے جی اس لیے کہ یہ اعتماع ساکنین ہو گیا تھا نا دو لفظ دو دو ساکن دو لفظوں میں ہو گئے نا تو اب پہلا ساکن حرفیں ملدہ تھا تو اس کو حضب کرنے آپ نے پڑھا ہوا نا جی جی تتبع ہر راجفة جی قلوب یومئذ واجفة ابصار و خاشعة جی یکولون ائنا تمردودون فی الحافرہ جی ائذا كن عظاما نخیرہ جی آواز اٹھائیں کرتن پہ آپ نے غنہ تنہیں کہیں کر دییا غنہ نہیں ہے آگے چلیے موسیقا فَإِنَّمَا ہی زَجَرَةٌ وَاہِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّيْرَةٌ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیقا 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 اِذْنَا دَاؤُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَا موسیقا اِذْهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغَا موسیقا موسیقا فَقُلْ هَلَّكَ إِلَىٰ أَنْتَ زَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ موسیقا خوبصورت اور اُتھاوا باعت کو فَعْرَغُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ موسیقا فَكَذَّبَ وَعِصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ موسیقا موسیقا فَحِشِرَ فَنَادَىٰ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ اِبْنِ 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 اَقْمَرَ اِتْنَا لَمْبَا نَكَرْنَا جِتْنَا اُوْ ہے اُتْنَا الْاَهَا سَحْر گئو نَا اِبْنِ اِبْنِ اَقْمَرَ آگِئَ آؤُوِ اِنَّ فِي ذَلِكَ اِنَّ فِي ذَلِكَ اَعْضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّ فِي ذَلِكَ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْعَةً لِمَنْ يَخْشَئَ اَنْتُمْ اَشَدُ خَلْقًا اَمِ السَّمَاءُ بَلَادًا اِنسَّمَاءُ بَلَادًا اِنسَّمَاءُ بَلَادًا جی اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبَرَةً لِمَن يَخْشَأَانْتُمْ أَشَدُ خَلْقًا اَمِ السَّمَاةِ سارے دوسرے میں توجہ ہوں امس سما کے اوپر آپ نے کتنی مقدار میں مد کی ہے چار علیف کے براہ اس میں کیا ہے قصر ہے توسط ہے طول ہے طول کیوں طول ہے کار صاحب آگے جو حمزہ تھا وہاں پہ ہم نے اسی ساکن کیا ہوئی بنا ہوں بڑا اچھا ہم نے پہنچ گئے میں یہی بتانا چاہتا تھا یہاں پر دو مددیں جمع ہو گئی ہیں دو سبب جمع ہو گئے ہیں ایک حمزہ بھی ہے حمزہ کی وجہ سے یہاں توسط ہے ٹھیک ہے اور حمزہ کو ہم نے ساکن کر دیا تو سکون بھی پیدا ہوگیا سکونیں آرزی تو اس کی وجہ سے پر طول بھی ہو گئی اگر ہم یہاں پر ٹھہریں نہیں آگے ملائیں تو پھر تو توسط ہی ہوگا کیونکہ سکون نہیں پیدا ہوا اور اگر ہم یہاں پر ٹھہر جائیں تو پھر سبب دو پیدا ہو گئے ایک سکون سکون عارضی اور ایک حمزہ حمزہ کی وجہ سے مدد متصل ہو گئی اور سکون کی وجہ سے مدد عارض وقفی ہو گئی اچھا اسی بات یہاں یہاں ٹھہر کر آگے بنا ہاں پر وقفہ ہے تو اکثر قرآن ہم یہاں پڑھتے ہیں تو بڑا خوبصورت لگتا ہے میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں تو بڑھ کے بتاتا ہے استر � silلام ان شکریہ سماء بنا ہاں چھہر کر سانس دیا ہے میں نے پھر آگے بنا ہاں رہا پڑا ہے سکتا نہیں کیا اچھا اپڑی یا سکتا نہیں کیا ہم جو حمزہ تلاش کر رہے تھے نا کہ ہے تو دوسرے لفظ میں لیکن ہے حمزہ کی شکل میں وہ یہ آگیا ہے حاجی صاحب نظر آگیا ہے حاجی غزانفر صاحب بلکل یہ نظر آگیا ماشاءاللہ یہ توسط ہوگا نا کاری صاحب یہاں پہ یہاں توسط بھی کھایا اور قصر بھی جائز ہے قصر اس لیے جائز ہے کہ مد منفصل ہے اچھا اب آگے یہاں پر وقف کر کے یہاں پر وقفہ کر کے کیسے چلیں گے اچھا بناہا رفع سمکہا فسوواہا جی پڑھئیے جی پیچھے سے پڑھو آن تم سے جی آن تم أشد خلقاً آمی السماء با ناغا وفا سندها فزوها ماشاء اللہ اچھا دیکھئے جب آپ نے مسماہ پہ یہاں پہ سانس لینا ہے وقف کی ہے نا یہاں سکتا کوئی نہیں ہے پناہ ہاں پہ وقفہ ہے یہاں پہ بھی ہم نے سانس لینا ہے لیکن وقف کے برائے یہاں وقفہ ہے درانیاں کم ہوگا عبد الرحمن تم آبارو آن تم اشد خلقاً ملکہ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَة عبد الرحمن اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَهِمَ رَبْرَةً لِمَنْ يَخْشَا اَنَّ تُمْ أَشَدُ خَلقاً اَنْ اَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا اَنْ اَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا وَأَخْتَشَ لَيْلَا وَأَخْرَجَ مُحَاها وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاغا اَخْرَجَ مِنْ نَامَاءا وَمَعَاءَ رَبْرَثَ بَعْدَذَ ہم چھنڈیا چیزنا کھائے کر اچھا اور آگے وَالجِبَالَ أَنسَاہَ مَتَعَلَّكُمْ وَلِأَنْغَامِكُمْ اچھا یہ دعوی آگے جو آرہا نا آگلی آیت ہے اس میں دو مددیں ہاں دونوں کے نام بتاؤ ایک ہے فَإِلَاجَا تِفْقَامًا دونوں کے نام بتاؤ مدد؟ 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 حمزہ بشکلِ؟ حمزہ اور کیا ہوئی پھر یہ؟ مدد متاؤزی اور آگے تِفْقَامًا اچھا یہ عبدالرمان بتاؤ یہ کیا ہے دیکھو یہ حرف مددہ ہے تَا اور اس کے بعد آگئی ہے میم شد اور یہ کلمے میں واقعہ ہے یہ ہوگی مدد لازم قلمی مسخت سمجھائی کہ نہیں؟ پڑھو اب تم نے مدد یاد کرو گے پھر یہ سمجھائے گی نا یہ تم سے سنو گا میں کل بولو آگے فَإِلَاجَا پھر چلو اتنے رہنے تو کال انشاءاللہ پھر ہم یہاں سے لیں گے ماشاءاللہ ہم نے سورہ فاتحہ اور ناس سے شروع کیا تھا پارہ تو یہ ایک سورت رہ گئی ہے پیچھے سورت النبا ایک پورا پارہ جو ہمارا یہ مشک جو ہے کمپلیٹ ہو رہی ہے ماشاءاللہ انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ قبول اور مندوش میں آپ کا سبق احترام تک پہنچا انشاءاللہ کل نئے سورت پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کل تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے السلام علیکم